السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد سامعین اکرام گزشتہ سے پیوستہ آپ کے سامنے یہ چیز پیش کی گئی تھی کہ مقلدین ائمہ کی عدالت میں چار ائمہ اکرام جو بڑی شہرت رکھتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ انہوں نے تقلید کی کس انداز سے تردید کی ہے اور تقریباً چار پانچ دلائل ان کے پیش کیے گئے تھے آج آپ کے سامنے امام مالک رحمت اللہ علی وہ مقلدین کو تقلید کے بارے میں کیا تنبیر کر رہے ہیں ذرا توجہ سے سنیے گا امام مالک رحمت اللہ علی فرماتے ہیں انما آنا بشرن اختی ووصف فانظرو فی رأی فکل ما وافق الكتاب والسنہ فخذو بھی وما لم يوافق الكتاب فترکوهو یہ الاحکام فی اصول الاحکام جل چھ سفا ایک سو انانچاس اور اسی طرح سے جامع البیان جامع بیان العلمی جل دو سفا بھتیس پر یہ ان کے عبارت درج ہے امام مالک جو امام مدینہ ہے مسجد نبوی میں حدیث کا درست دیا کرتے تھے آپ انشاءت فرماتے ہیں دیکھو بھئی میں بھی بشر ہوں مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بات بھی اگر تم میری بات کتاب اور سنت کے موافق پا رہے ہو تو پھر اس کو لے لو اور اگر اس سے ٹکراتی ہوئی میری بات مل لی ہے میرا فتوہ مل لہا ہے میرا قول مل لہا ہے جو قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہا ہو تو تم پھر وما لم يوافق الكتاب فترکوهو اللہ کی کتاب قرآن کریم سے جو موافقت نہ رکھتی ہو میری بات اس کو چھوڑ دینا اس کو نہیں لینا لیکن آج کے مقلدین کہتے ہیں نہیں یہ ہم تو لیں گے یہ محبت نہیں یہ امام سے عدابت ہے یہ امام سے بغض ہے ظاہری محبت ہے اور عملی طور پر یہ امام صاحب سے عدابت ہے جو ایسا کرتے ہیں پھر اسی طرح سے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُمْ إِلَّا النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حوالہ ہے الْأَحْكَامُ جِلْدُوْ صَفَةِ ایک سو اننچاس اور جامع بیان العلمی جِلْدُوْ صَفَةِ ایک آنوے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی شخصیت ہو اس کی بات لیوی جا سکتی ہے اور اس کی بات رد بھی کی جا سکتی ہے اِلَّا مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لی جا سکتی ہے کوئی بات رد نہیں کی جا سکتی لیکن آج کے مقلدین نہیں ہم تو امام کے ہر بات کو لیں گے چاہے وہ کتاب سے قرآن کریم سے ٹھکرا رہی ہو یا حدیث رسول سے ٹھکرا رہی ہو جیسا کہ مرانا علیاز گممن صاحب کا یہ نظریہ ہے عقیدہ ہے اور یہ منحج ہے ان کا کہ اگر قرآن پاک کی آیت بھی آ جائے اور ہمارا ملہ مولوی ہمارا مفتی اس کے برخلاف کوئی فتوہ دے رہا ہو تو آیت کو چھوڑ دیں گے اور فتوے کو لے لیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعَاجُونَ یہ دراصل اماموں کے نام پر دھوکے دینے والے لوگ ہیں کہ امام کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ اس کے برخلاف کچھ اور فتوے دے رہے ہیں تیسرے نمبر پر امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں مقلدوں کو اچھی طرح سے غور سے سن لینا چاہیے اِذَا سَحَ الْحَدِيثَ فَهُوَ مَذْحَبِي وَإِذَا رَائِتُمْ كَلَامِ يُخَالِفُ الْحَدِيثَ فَاعْمَلُوا بِالْحَدِيثِ وَدْرِبُوا بِكَلَامِ الْحَائِ تھی عقد الجی سفہ سیتالیس پر ارشاد فرماتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہ دیکھو جب صحیح حدیث آ جائے یہی میرا مسئلہ کے یہی میرا مذہب ہے یہی قول امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا یہاں تک اب اس کے بعد امام شافعی مزید فرماتے ہیں کہ جب تم میری بات یا میرا کوئی کلام دیکھو کہ جو حدیث کے مخالف ہو تو حدیث پر عمل کر لینا اور میری بات کو میرے کلام کو دیوار پر دے مارنا مقلدین کو چاہیے ہوش کے ناخون سبھالے کہ جن کی وہ تقلید کرتے ہیں وہ ایمہ اربعہ رحمہ اللہ علیہ اجمعین کیا فرما رہے ہیں اور اسی طرح سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا اجمع المسلمون علی انہ من استبالت لہو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يحل لہو ان يدعہا بقول واحد اعلام الموقعین جل ایک صفحہ ساتھ پر کہ تمام مسلمانوں کا یہ اجمع ہے متفقہ فیصلہ ہے یہاں ہمارے مقلدین کو بھی اجمع نظر آنا چاہیے امام صاحب فرما رہا ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس بات پر سب کا اجمع ہے کہ اس بات پر اجمع ہے کہ جب سنت کا علم ہو جائے تو اس کے لئے حلال نہیں کہ اس سنت کو کسی قول کے مقابلے میں چھوڑ دے اور ترق کر دے اور قول کو اپنائے اور اختیار کرے اور سنت کو چھوڑ دے یہ کسی کے لئے حلال نہیں جائز ہی نہیں ہے فرمایا اجمع ہے اس بات کے اوپر ائمہ اربعہ کا بھی دیگر ائمہ کا بھی محدثین کا سب کا اجمع ہے اور پھر آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں اذا وجدتم فی کتاب خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقُولُوا بِسُنَّتُ وَدَعُوا مَا قُلْتُو جب تم میری کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی چیز پاؤ تم یہ سنت کو لے لینا اور میری بات کو چھوڑ دینا یہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے اور اس کا ریفرنس ہے المدخل صفہ دو سو چوبیس جلد ایک اور المختصر المعمل صفہ دو سو بائیس اور اسی طرح حلیت الاولیاء جلد چار صفہ ایک سو سات کے اوپر یہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا اور چار اماموں میں آخری امام امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ دیکھی کیا فرماتے ہیں لا تقلدونی ولا تقلدن فلانن وَخُذُوا مِنْ حَيْسُ أَخَذُوا ریفرنس اس کا کیا ہے عقد الجیس صفہ سنتالیس اور حلیت الاولیاء صفہ ایک سو سات جل نو آپ فرماتے ہیں میری تقلید مت کرنا یہ کہتا ہے اماموں کی تقلید لازمی ہے امام صاحب خود فرمارا ہے میری تقلید مت کرنا اور نہ فلا فلا کی تقلید کرنا یعنی کسی کی بھی تقلید نہیں کرنا بلکہ انہوں نے جو مسائل کہاں سے لیے ہیں اس پر غور کرو قرآن و سنت سے تم بھی وہیں قرآن و سنت سے اپنا مسائل تلاش کرو اور جو اس کی موافقت رکھتے ہوں وہ لے لو اور جو موافقت نہ رکھتے ہوں اس کو چھوڑ دو اور ایک اور مقام پر فرمایا لَا تُقَلِّدُونِي وَلَا تُقَلِّدَنَّ مَالِكًا وَلَا غَيْرَهُ وَخُذُوا الْعَحْكَامَ مِنْ حَيْسُ أَخَذُوا مِنَ الْكِتَابِ وَالْسُنَّا کتنی وضاحت کر دی عبدالجی سفار تالیس کے اوپر امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ میری تقلید نہ کرنا نہ امام مالک کی تقلید کرنا نہ ان کے علاوہ کسی اور کی تقلید کرنا بلکہ انہوں نے مسائل احکامات کہاں سے لیے ہیں کتاب و سنت سے لہٰذا تم بھی کتاب و سنت کو لازم پکڑنا اور کتاب و سنت سے اپنا رابطہ مضبوط کرنا اور اس کی طرف تم پلٹ کر کے آتے رہنا یہ ہے چاروں اماموں کے اقوال مقلدین کو کچھ تو شرم آ جائے کچھ تو حیاء آ جائے عام مقلدین کو نہیں کہہ رہا میں ان ملہ مولویوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگوں کو تقلید کے اوپر لگائے رکھے ہوئے ہیں قرآن اور سنت کی واضح دلیل ہو جانے کے باوجود کہتے ہیں آیت کو چھوڑ دو کہتے ہیں یہ حدیث تو ہے صحیح لیکن ہمارے لئے یہ نہیں یہ فلاہ اور فلاہ کے نزدیک ہیں دین کو بھاٹا ہوا ہے تقسیم کیا ہوا ہے ان کو حیاء نہیں آتی شرم نہیں آتی ان کو غیرت نہیں آتی کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے وہاں قبر میں ان سے امام کے بارے میں تقلید کے بارے میں پوچھا جائے گا یا ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ بتاؤ تم نے عمل کیا کیا ہے وہاں پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے تمہارا نبی کون ہے تمہارا دین کیا ہے وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارا امام کون ہے خامہ خائمے ایسی تقلید کے اوپر سب کو لگایا ہوا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان ملہ مولویوں کو اور مفتے کے مفتیوں کو جو یہ تقلید کے اوپر لوگوں کو لگائے رکھا ہے ان سب کو ہدایت عطا فرمائے ٹھرکو